دوستو اسلام علیکم میں ان کو نکالتا ہوتا ہوں تھوڑا سا تاکہ اپنی شہرنی اپنے بچوں کو لے کے تھوڑا سا آپ کو پتہ باہر انجوائے کرتے ہیں تو دوستو کافی عرصہ ہو گیا تھا ہم اپنے نیچے والے سیٹ اپ پہ نہیں گئے تھے نیچے والے سیٹ اپ پہ دوستو مجھے ہلکا ہلکا جب میں آگے کل شام کو فیڈ ڈال رہا تھا تو ایک دوستو وہاں پہ فیمیل ہے کافی زیادہ مطلب کڑکپان اس کو شو کر رہی ہے جو کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا کونسی والی فیمیل ہے تو دوستو وہاں پہ بھی جائیں گے مجھے لگ رہے کہ وہ فیمیل کڑک ہے تو اس کو وہاں پہ تو ہم بٹھائیں گے نہیں آپ کو پتہ ہے ہم اوپر لائیں گے ہمارے پاس دوستو یہاں پہ جو کیج ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں گے دیکھیں ہماری ہیری تو یہاں پہ ہی بچے نکالے گی اور اسی پنجرے میں رہے گی تو دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس کیج جو بچے ہیں وہ دو کیج بچے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ بگاری بھی پھارے گئے تو نیچے وہ دوسری جو ہماری بپ کی مرگی بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک ہم نے وہاں پہ بھی نہیں دیکھا کہ انڈوں کا کیا بنا تو اس کے انڈوں کے ساتھ ہی چپک کے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں پہ جائیں گے اس کو وہاں سے اٹھائیں گے تو دوستو ہمارے پاس دو کیج ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والا ایک اوپر والا تو دوستو اوپر والا کیج مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ ہے گا کیونکہ نیچے ہم اپنے پریزاد اور پری کو بند کرتے ہیں اوپر والا کیج ہے بھی خالی تو اس بلیک فیمل کو جو کہ ہے دوستو بلیک ہیوی بف کی فیمل کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نیچے ہم نے لائی تھی اور وہ انڈے دیری تھی اور اب تو ماشاءاللہ سے مجھے ہلکا ہلکا اب بھی صحیح طرح دوستو میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا کہ کڑک ہے کے نہیں تو دوستو اس کو نیچے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کڑک ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے انڈے کا دوستو آپ سوچیں گے کہ بلیک ٹل جیپنیز کے میں سوچ رہا ہوں کہ انڈے رکھوں کیونکہ بلیک ٹل جیپنیز کے اس ٹائم پر ہمارے پاس انڈے پڑے ہوئے ہیں باقی کوئی بھی انڈے نہیں کیونکہ اس دوران ابھی بھی دوستو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی انڈا ہو یہ بھی ابھی تازہ انڈا ہے یہ بھی اٹھا کے رکھیں گے ایک انڈا یہ پڑا ہوئے اس کو بھی ابھی نکال لوں گا اور نیچے جاتے ہیں اور مرگی کو اٹھا کے اوپر لاتے ہیں تو دوستو دعا کیجئے گا کہ وہ ہمارے پاس اوپر آ کے انڈوں پر بیٹھیں ہیر انڈوں پر تو بیٹھ چاہتی ہیں کیونکہ آپ دوست جانتے ہوں گے کہ ہماری جس طرح سے ہیری پہلے نہیں بیٹھ رہی تھی کھڑی رہی شام کو آیا ہوں تو وہ بیٹھ ہی تھی تو دوستو انشاءاللہ وہ بھی بیٹھ چاہے گی تو انڈے کو فیلال ادھر ہی رکھتے ہیں اور ہم نیچے چلتے ہیں نیچے سیٹ اپ پر اور وہاں پر یہ آپ سے ملتا ہوں جی تو دوستو میں نیچے آ چکا ہوں اور نیچے اس ٹائم پہ کیونکہ کافی عرصے بعد آپ کو برز دکھاؤں گا تو یہاں پہ ہمارے برز کافی بڑے بھی ہوئے ہیں دوستو یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں ہمارا زومبی اور دوستو اس کی ساتھ یہ مطلب اسی کی کلچ کی تھی اسی کی بین تھی یہ اسی طرح کی ہو چکی ہے دوستو اس کو بھی لکبہ ہے اور دونوں مطلب سیم پوزیشن میں آ چکے ہیں کیونکہ کروس پریڈ میں تھے دیکھیں آپ باقی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دوستو جو اوپر سے ہم نے چوزا لیا تھا اس کے ساتھ والا مر گیا تھا اب تو ماشاءاللہ سے دوستو کافی بڑا ہو گیا ہے تو اس طرف ہمارے گولڈن میسری بھی گھوم رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے دوستو انہوں نے انڈا دینا بھی سٹارٹ کر دیئے کیونکہ یہاں سے میں تین انڈے لے کے جاتا ہوں اور ابھی بھی دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈے کا چھلکا ٹوٹا ہوئے وہ انڈر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے فرانٹ پہ دوستو انڈے کا چھلکا ایک ٹوٹا ہوئے پڑے وہ کونے میں یہ انڈے دیتی ہیں شاید یہ ہیوی بف کی بھی انڈا دے رہی ہے اور یہ بھی شاید انڈوں پہ لگ چکی ہے اس کے ساتھ والی آپ کو یاد ہو ہم نے انڈوں پہ بٹھایا ہوئے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں دوستو آپ ہیوی بف کی ایک فیمل بیٹھ ہوئی ہے اور ساتھ دیکھیں بلیک والی بلیک ہیوی بف کی بھی اسی کے ساتھ اسی کے انڈوں پہ چپک کے بیٹھ کی ہے کیونکہ انڈے تو دوستو کام ہیں اور مرگیاں دو آئیں دیکھیں آپ ایک ہی کریٹ میں یہ بھی کڑک ہوگی ہے تو کیوں نہ اس سے ہم فائدہ لیا جائے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس انڈے تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں تو اس کے نیچے بھی دوستو ہم ماشاءاللہ سے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نیچے انڈے ہم چار سے پانچ رکھ لیں یا اسی طرح رکھ لیں تو دوستو اب میں اس فیمل کو اٹھاؤں گا اور اوپر والے سیٹ اپ پہ جاتے ہیں ماسٹر ٹرینڈ میں کیونکہ ہم نے اس کو بٹھانا ہے تو اس فیمل کو اٹھا کے اوپر ہی آپ لوگوں سے ملتا ہوں جی تو دوستو ہم اوپر آ چکے ہیں مرگی کو تو اٹھا کے لائیں یہ دیکھیں آپ کپڑے دیکھ سکتے ہیں مرگی نے دوستو آپ کو پتہ ہے جب انڈوں سے اٹھتی ہے تو وہ فوراں کارنامہ کرتی ہے اس نے میرے کپڑوں کے اوپر فوراں کارنامہ کیا تو دوستو اس سے پہلے یہ دیکھیں ہم نے مرگی کو تو اندر بند کیا ہوئے اور اوپر والے کیج میں ہم بٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دگاری کے اندر دوستو بورا ڈال دیئے اور انڈے دوستو اس کی نیچے کچھ اس طرح رکھیں گے کہ دس انڈے جو ہیں ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں بلیک ٹیل جیپنیز کے ہیں ایک انڈا جو ابھی ہم نے فریش بلیک ٹیل جیپنیز کا اٹھایا ہے اور بلیک ٹیل جیپنیز کے دس رکھیں گے اور یارما بھی دوستو میں نے سوچا کیوں نہ رکھ لوں تو ایک بلیک بینٹم کے یارا انڈے ہم اپنے ہیوی بف کو دیں گے اور دیکھتے ہیں یہ فرس ٹائم دوستو ہمارے سیٹ اپ پہ اس نے انڈے دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے میں رکھ لیتا ہوں دوستو اور کیونکہ فرس ٹائم دوستو یہ ہمارے سیٹ اپ پہ آئی تھی چھوٹی سی آئی تھی اب انڈے دیئے اس نے اور انڈے دینے کے بعد اب یہ کڑک ہوئی ہے کڑک پہ ہم بٹھائیں گے تو دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ دوستو یہ بھی شیئرنی اور ہیری کی طرح اچھا ریزلٹ ہی انشاءاللہ دے گی تو انڈے ہم نے یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے انڈے رکھتی ہیں یارہ انڈے اس کو دے دیئے ہیں اور ہم اس کو کونے میں کر لیتے ہیں یہ جگہ دوستو ٹھیک ہی رہ گی آگے ہم اتیاطن اس کے لیے کوئی دو انٹے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ دوستو یہ جو ہماری تگاری ہے یہ الٹی نہ ہو جائے کیونکہ ابھی مرگی کا یہ نہیں پتا کہ مرگی یہاں پہ بیٹھے گی بھی تینی بیٹھے گی یہ والی ایک ہی انتصال ہوں پہلے ایک ہی رکھتے ہیں دوستو کیونکہ اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ ہیوی بک کیا ہے اصیل نہیں ہے کہ اس کا اتنا وزن ہو مرگی بھی بال زیادہ ہیں لیکن ہے کمزور ہے تو ہم اس کو پہلے اس میں سے سیٹنگ کرتے ہیں اور اب نیچے سے دوستو میں مرگی اٹھاتا ہوں اور اوپر رکھتا ہوں ہماری بلیک ہیوی بر مکمل کڑک ہے دوستو یہ بھی نہیں ہے کہ ہلکی پھول کی کڑک تین دن سے دوستو یہ بیٹھی ہو یہ جب بھی میں ڈالنے جاتا ہوں تو یہ وہاں پہ ہی مجود ہوتی ہے ابھی اس کو دوستو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور زیادہ اس کو تنگ بھی نہیں کرتا ہے کچھ تیار دوستو ہم اس کو یہاں پہ ہی باندھ رکھیں گے اور آگے سے میں دروازے کو بند کر دوں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دروازہ ایسا ہے اگر اس نے ذرا سی بھی شرارت کی تو دوستو ہماری مرگی باہر آ جائے گی اور باہر ہمارا پریزاد گھوم رہے اور پریزاد تو دوستو آپ کو پتہ ہے پرییاں اس کو کافی زیادہ پسند ہے وہ ہے بھی بلیک پری اپنی اس کی پری بلو ہے تو کچھ نہیں پتا چلتا ابھی دوستو کیونکہ ہم نے اندر اس کو بند کر دیا اور آگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ شیف لگی ہوئی ہے انڈے اس کو دیوں ہیں کڑک یہ کافی مضبوط قسم کی کڑک ہے تو انشاءاللہ یہ انڈوں کو بیٹھ کی جائے گی جی تو دوستو تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں میں نے سوچا آپ نے دوستوں کو لازمی بتاؤں مرگی دوستو انڈوں کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے اور بیٹھنے کا ابھی تک اس کا کوئی اثار نہیں بان رہا کیونکہ جگہ نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے ہیری تو دوستو اسی سیٹ اپ کیتی اسی سیٹ اپ پہ رہتی تھی انڈوں پہ ہی کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ انڈوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور ابھی اس کا بیٹھنے کا کوئی بھی چانست نہیں ہے یہ دیکھیں قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انڈوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو ابھی اس کو زیادہ اور تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ شام تک دوستو یہ بیٹھ چاہی گی اس کے علاوہ میں آپ کو وہ دیکھیں ہماری دکی اور اس کے ٹوم این جیری دوستو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹوم ہے دوستو اس کی دھوم کس طرح اوپر سے مطلب کھڑی ہونے لگی ہے اور دھوم کس طرح اٹھا رہا ہے مطلب بڑا ہو رہا ہے اور کافی جلدی گروتھ ہو رہی ہے اور اب دوستو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دوستو نے کافی زیادہ کمنٹس میں یہ بھی بولے کہ بھئی آپ اپنی دکی کے لیے کوئی میل لے آئیں تو دوستو ایک جگہ میں نے کافی اچھا سا میل لے آئیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں سے وہ میل لے آئیں کلر سیم سیم ایسا ہی ملتا ہے شاید انشاءاللہ اگر وہاں پہ دوستو مجھے پسند آ گیا تو میل لازمی لاؤں گا تاکہ ہمارے دوستو آپ کو پتہ ہے ہماری ڈکی انڈے دے رہی ہے تو انڈے فرٹائل بھی تو کرنے ہیں اور انشاءاللہ تب تک ہماری کوئی اور مرگی پڑک ہوتی ہے تو ہم اپنے ڈکی کے انڈے بھی رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے انشاءاللہ میں جلد میل لارہا ہوں لیکن دوستو آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ دیکھیں ہمارے مولٹڈ بینٹم ماشاءاللہ سے دوستو آج نہیں تو کل ان کے مطلب اس طرح سے پیر لگ رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک سے پہلے پہلے ہی دوستو یہ انڈے دے دے گی لیکن ابھی تک دوستو اسے کوئی اثار ادھر نہیں لگ رہا شاید یہ کوئی ایسی جگہ مانگ رہی ہے جہاں پہ یہ بریڈ کر سکے اور مطلب آپ کو ابھی یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے انگلش کے انڈے دوستو کافی عرصہ ہو گیا ہے اس نے انڈے دیئے تھے لیکن آج یہ فیمل مکمل جگہ ڈون رہی ہے وہ دیکھیں دوستو بلیک بینٹم نے بھی انڈا دیا ہوئے انڈر اور اس کا انڈا بھی ابھی اٹھائیں گے خیر ہم نے اپنی بلیک ہیوی بک کے نیچے تو ایک بلیک بینٹم رکھے دس چور رکھے ہیں وہ بلیک ٹیل جیپنیز کے ہیں ابھی پھر دوستو چپکے سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں آپ دوستو کیونکہ آپ کے سامنے یہ انڈوں پر بیٹھ چاہیں تاکہ آپ دوستو کبھی شوق پورا ہو سکے بیسے شام تک تو انشاءاللہ بیٹھ چاہے گی جب میں فیڈ ڈالنے آوں گا لیکن دوستو ابھی تک یہ اپنے پر ہی کھجا رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے وہ دیکھیں ابھی تک کھڑی ہوئی ہے تھوڑا سا دور کھولتا ہوں تاکہ آپ دوستو کو تھوڑا اور اچھے طریقے سے شوق ہو سکے تو یہ دیکھیں دوستو اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے اور انڈے نیچے مجھے ڈر لگ رہے کہ یہ ہمارے یہ بلیک ٹیل جیپنیز کے انڈے ٹوٹ ہی نہ جائیں وہ دیکھیں انڈے نیچے برے میں پڑے ہوئے ہیں اور مرگی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو دیکھیں کس طرح سے کھڑی ہوئی ہے تو شاید دوستو یہ کچھ تیر بات انڈوں پر بیٹھ چاہے امید تو یہ یہ دوستو آپ دوست بھی دعا کیجئے گا وہ دیکھیں انڈوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے تھوڑی سی جو دوستو جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا ایسا رییکشن آ رہا ہے لیکن دوستو انشاءاللہ شام کو جب میں فیٹ ڈالنے آوں گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دوست لازمی دعا کیجئے گا کہ یہ انڈوں پر بیٹھ چاہے تاکہ ہمیں اس کو یہ نہ ہو دوبارہ نیچے بھیجنا پڑ جائے تو میں نہیں چاہتا یہ یہاں سے انڈے دیکھ کے دوبارہ نیچے لے کے جاؤں اس کا دل بھی ٹوٹے کیونکہ وہاں پہ ہماری گولڈن ایوی بک کی فیمیل ہے اس کے ساتھ یہ اس کو بھی تنگ کر رہی ہے تو یہ ریکھیں دوستو ہمارے ہلیکپٹر کو پتہ نہیں کیا مل گیا ہے اور روٹی کا ٹکڑا ہے یہ کیا ہے آگے آگے باغ رہے لے کے پیچھے ہمارا کالیا اور مولٹڈ بینٹم کا جو پیس ہے اس کے پیچھے پیچھے باغ رہے اور ہمارا مامو دوستو آج کل ایک بھائی نے کمنٹ میں یہ بولا ہے کہ اس کو ویٹامین بی کا آئی تنگ انجیکشن ان میں بولا تھا تو دوستو آج شام کو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ویٹامین بی کا انجیکشن دلوا دوئی یہ ریکھیں اسی طرح لیٹا رہتا ہے کھاتا ہے اور پانی میں دوستو اس کو خود پلوا رہا ہوں مطلب کریپ کر کے آگے پانی پکڑتا ہوں تب پی سکتا ہے ویسے دوستو یہ نہیں پی رہا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ویٹامین بی کا انجیکشن ضرور لگوائیں گے کیونکہ دوست نے کافی زیادہ ان کا اسغار بھی انشاءاللہ وہ ہم ان کی خواہش پوری کریں گے ویسے اس پہ دوستو خود تو میں نے کافی تجربے کافی حرب استعمال کر رہی ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو دوستو دعا لازمی کیجئے گا کہ ہمارا یہ دوستو جو ایکسپریمنٹ ہے ہمارے بلیک ہیوی بف کو فرس ٹائم ہم بلیک ہیوی بف کو بٹھا رہے ہیں انڈوں پہ تو دوستو بیٹھ چاہے تو دوستو اگر آپ کو میرا آج گئی ویلوگ پسند آئے گا تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو بڑھانے میں اضافہ نہیں کیا مطلب کہ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن بھی دوستو بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے تو ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا کیا رکھئے گا اللہ حافظ